تو زمنی الیکشن میں ناشنل اسمبلی کی آٹھ نشستوں میں پی ٹی آئین اے چھے نشستوں پر کامیابی حاصل کی دو نشستوں پر پیپلز پارٹی کی امیدوار کامیاب ہوئے پنزاب کی صوبائی اسمبلی نشستوں پر انتخابات میں ایک سیٹ پر مصبیب لیگ نون جبکہ دو پر تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی اس وقت ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ووٹ کی تعداد اور کامیاب ہونے والوں سے متعلق تفسیرات جانتے ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت تنساری اور اسلام آباد سے محسن اجاد سب سے پہلے لیاقت آپ کے پاس آئیں گے کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں اور نمبرز کے بارے میں بتائیے گا اجبکل پنجاب کے محاصل پر اگر بات کی جائے تو تحریک انصاف جو ہے وہ ہر لحاظ سے کامیاب رہی ہے کہ یہاں پر ننکانا کی جو این اے ایک سو اٹھارہ کی نشست ہے وہ تحریک انصاف کے چیرمین ایک واضح برتری سے جیتنے میں کامیاب رہے گو یہاں پر مسل اگنون کی جو امید واضح جزرہ منصب تھی ان کو بہت سے آلائنسز کی سپورٹ حاصل تھی پی ڈی ایم کی سپورٹ حاصل تھی سٹنگ ایم پی ایز ان کے ساتھ تھے لیکن پھر بھی برتری جو ہے وہ عمران خان کے نام رہی اگر سبائی سٹوں کی بات کی جائے تو پی ڈی آئی اور کافلی کے اتحاد کو اس انتخابات میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کو مسل اگنون کی جو دو جیتی ہوئی سٹیں تھی وہ مزید دو سٹیں مل گئی جس کے بعد ان کی پنجاب سملی میں پارٹی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اس وقت حکومتی تحاد کے بعد پنجاب سملی میں ایک سو چھاسی سٹیں ہیں جو اب دو مزید جیتنے کے بعد ان کی پوزیشن جو ہے وہ ایک سو اٹھاسی پر پہنچ گئی ہے تو یوں ایک طرف تحریک انصاف کو پنجاب سملی کے اعوان میں ان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے دوسری طرف تحریک انصاف کی جو ہے وہ سیاسی بحاظ پر جو پوزیشن بہتر ہوئی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے حلقوں میں یہ اطلاعات دی جارہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اب ان نتائج کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کو اقدامات کی طرف بڑھنے جارہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان نے اسلام آباد میں پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس نہیں بلایا جس میں آئندہ لاحعمل متوقع ہے تو یوں اس زمنی انتخاب کا یہ نتائج جو ہے وہ عمران خان کی حکمت عملی پر بھی اثر انداز ہونے جارہے ہیں محسن آپ کے پاس آئیں گے اسمبلی کی آٹھ نشستوں میں اس سے چھے نشستے پی ٹی آئے کے پاس ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو سرکاری غیر حتمی نتائج محصول ہوئے ہیں ان میں جو کل آٹھ ہلکوں میں قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا جن میں سندھ کے دو ہلکے تھے جو کراچی این اے ٹو تھرٹی سیون این اے ٹو تھرٹی نائن ایک نشست پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی اسی طرح پنجاب میں تین جگہوں پر یہ زمنی الیکشن ہوا فیصل آباد اور ننکانہ میں امران خان جیت گئے جبکہ جو ملتان این اے ون ففٹی سیون تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ اگلانی نے الیکشن اپنے نام کیا ہے اسی طرح کے پی میں مردان اور چار سدہ دو ہلکوں میں الیکشن ہوا اور اس کے ساتھ پشاور میں ہوا تینوں ہلکوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کامیابی حاصل کی ہے اور صوبائی اسیمبلی کی نشستوں کی بات کی جائے تو وہاں پر جو نشست تھی وہ مسلم لیگ نون کے افتخار بھانگو نے اپنے نام کی جبکہ دیگر دونوں نشستیں خانی وال اور بہاول نگرولی یہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ابھی تک آداد و شمار موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق جو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھا گیا ان الیکشن میں وہ خانی وال تھا اور خانی وال کے صوبائی اسیمبلی کی نشست پر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ففٹی تھری پرسنٹ سے زائد رہا اسی طرح این اے ٹو تھرٹی سیون کراچی کورنگی میں وہاں پر سب سے کم ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا اور جو الیکشن کمیشن کو موصول آداد و شمار ہیں وہ اس کے مطابق تقریباً چودہ پرسنٹ سے کچھ زیادہ ٹرن آؤٹ تھا اس حلقے میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو نتائج آئے ہیں کل گیارہ نشستوں پر الیکشن ہوا اور ان گیارہ میں سے جو آٹھ نشستیں تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہیں چھے قومی اسیمبلی پنجاب کی اور پیبلز پارٹی نے دو قومی اسیمبلی کی نشستیں جیتی ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے حصے میں صرف پنجاب اسیمبلی کی ایک ہی نشست ان انتخابات کے نتائج کے میں آ سکی ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو فارم فورٹی سیون ہے تمام ہی حلقوں کے وہ رات کو ہی موصول ہو گئے تھے چیف الیکشن کمیشنر رات گئے تک تمام جو الیکشن کا پروسس تھا اس پہلے پولنگ کا عمل ہوا اس کے بعد کاؤنٹنگ اس کے بعد جو ریزلٹس کا عمل مکمل کیا گیا تمام عمل کی خود مونیٹرنگ کرتے رہے اور وقتاں فا وقتاں جو سیکٹری الیکشن کمیشن میمبران وہ کنٹرول روم کا دورہ بھی کرتے رہے اور جہاں پر بھی کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آیا جہاں پر کوئی کوڈ آف کنڈک کی وائلیشن ہوئی وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سخت نوٹس بھی لیا اور کئی جگہیں ایسی تھی جہاں پر ڈسٹرک مونیٹرنگ آفیسرز نے انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاورزی کرنے والوں کو طلب بھی کیا ہوا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا واضح طور پر کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا تھا انتخابات سے پہلے اور یہ کہا تھا کہ اس پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنایا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب تمام جگہوں سے فارم فورٹی سیون موصول ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن آئندہ دو روز میں جو سرکات حتمی نتائج ہیں ان کا عجرہ بھی کر دے گا اور اس کے بعد یہ جو کامیاب امیدوار ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے جائیں گے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے جائیں گے بہت شکریہ محسن اجاز علیاء کے تنسار ہی ہمارے ساتھ موجود تھے